بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا محضبان آقل حسید ناظرین اس وقت میں موجود ہوں پارلیمنٹ ہاؤس میں اور آج یہاں سے تیلخہ خیز قسم کی چار بڑی ڈیولیمنٹس لے کر آپ کی خیدمت میں ہم حاضر ہو چکے ہیں ایک تو ناظرین آج کے پروگرام میں ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان تیریک انصاف کے بانی عمران خان بہت جلد جیل سے باہر آ رہے ہیں یقین کیجئے بہت بڑی خبر ہے اور آج جو ڈیولیمنٹس سامن آئی ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہوا ہے کہ عمران خان بہت جلد جیل سے باہر آنے والے کیسے آئیں گے کیا ڈیولیمنٹس سامن آ چکی ہے ایک تو اس کی تفصیلات آپ کے سامن رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے قومی سمبری کا اجلاس طلب نہیں کیا جا رہا تھا اور باقیدہ سمری ان کے پاس پہنچنے کے باوجود میں اس میں کوئی ڈیولیمنٹس سامن نہیں آئی یعنی صدر نے جانبوجھ کر اجلاس نہیں بلایا اور کہا کہ جو آئینی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے ہیں اور ابھی تک جو ہیں معاملات مکمل نہیں ہو چکے ہیں لہٰذا انہوں نے اس کو جواز بنا کر اجلاس نہیں بلایا لیکن اب سے کچھ دیر پہلے یہی پارلیمنٹس کے اندر ہی ایک بہت بڑی سٹریٹیجی کے ساتھ جو ہیں صدر اجلاس نہ بلائیں تو بھی اجلاس بلانے کا فیصلہ ہو چکا ہے کب اجلاس بلائے جا رہا ہے کیسے بلائے جا رہا ہے آئین کی کون سی شک استعمال کی جا رہی ہے ذراعی سے ایک خبر موصل ہو چکی ہے اب سے کچھ دیر پہلے یہ ڈیولیمنٹس سامن آ چکی ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ قومی سمیلی کا اجلاس طلب کرنے کا باقیدہ فیصلہ ہو چکا ہے تاریخ بھی بتائیں گے آئین کی وہ شکے بھی بتائیں گے جس کو جواز بنا کر بلانے کا فیصلہ ہو چکا ہے ایک اور بڑی ڈیولیمنٹس سامن آ چکی ہے کہ پاکستان تیاری کے انصاف کے جو سینٹر سے ہیں وہ آزاد حصیت میں جا رہے ہیں یعنی اس کی وجہ سے پاکستان تیاری کے انصاف کو جو سپیشل جو سیٹے تھی وہ سینٹر کی نہیں ملنے جا رہی ہے اب کیا ہوگا آنے والے دنوں میں یہ آپ لوگوں کو بتائیں گے اس کے علاوہ آج میریم نواز نے بھی حالف اٹھایا ہے اور پھر سینٹ سیملی سے بھی بڑی ڈیولیمنٹس سامن آ چکی ہے یہ بھی بتائیں گے آج کے پروگرام میں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بولیے تاکہ اس طرح کی اپڈیٹس جو ہم آپ تک پنچنا چاہتے ہیں وہ بروقت آپ تک پوچھ سکے اگر آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو لائک یا پھر شیئر کر لیتے ہیں تو اس سے یقینا ہماری حسنہ افضائی ہوگی اور ہم مزید رسیت سرچ کر کے اچھے پروگرام بروقت آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے تو ابھی اور اسی وقت ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک لازمی آپ لوگوں نے کرنا ہے اور فیس بک پیج کو بھی ضرور فالو کیجئے گا ناظرین سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دے چلیں کہ صدر مملکہ ڈاکر آریف علی کی جانب سے قومی سمیری کا اجلاس نہیں بولایا جا رہا تھا اور بار بار کہنے کے باوجود بھی وزیر آدم کی جانب سے سمیری موف ہونے کے باوجود بھی صدر نے باقیدہ عبران خان کے ساتھ دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے انہوں نے اجلاس نہیں بولایا اور اس میں وجہ یہ بتائے انہوں نے صدر نے کہ ابھی تک جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر جو ہیں تمام چیزیں کلیر نہیں ہو چکی ہیں اور تحریک انصاب کو واضح پوزیشن نہیں دی جا رہی ہے اور تحریک انصاب کی سنت میں جو نشستیں ہیں سپیشل نشستیں ہیں وہ سنی اتحاد کے ساتھ انہوں نے ظاہر ہے ان کے جتنے بھی ایمین ایس اور ایمپی ایس ہیں وہ سنی اتحاد کو جوائن کر لیں گے اس کے بعد ان کو سنت کی جو نشستیں ہیں سپیشل وہ ملنے والی ہیں تو کہا کہ وہ بھی نہیں ملی ہیں تو اس معاملے کو بھی کلیر کریں اس کے بعد اجلاس بلایا جائے گا اب صدر کی جانب سے اجلاس نہ بلانے کا جب یہ فیصلہ ہوا اور دو تین دن انتظار کیا گیا اس کے باوجود بھی اجلاس نہ بلانے کی ویاس ہے اب سے کچھ دیر پیلے یہ بہت بڑی ڈیولیمنٹ سامنا چکی ہے پارلیمنٹ سے ناظرین ذرائق کے مطابق سپی کر قومی اسمبلی راجہ پرویس اشرف کی سربرائی میں ہنگامی اجلاس میں قومی اسمبلی اجلاس بلانے کا باقیدہ فیصلہ ہو چکا ہے قومی اسمبلی اجلاس انتیس فروری کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس آئین کے آرٹکل اکانوے کی شک دو کے تحت بلانے کا فیصلہ ہو چکا ہے ناظرین انتیس کو ہر سورج جو ہیں اجلاس ہو رہا ہے ابھی آئین کے آرٹکل جو ہیں اکانوے کی شک دو کے تحت جو ہیں باقیدہ یہ بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائق کے مطابق سپی کر قومی اسمبلی نے قومی اسمبلی سیکٹریٹ کے افسران اور آئینی ماہرین سے مشاورت کی اجلاس میں صدر مملکت کی جانب سے سمری پر دستخط نہ کرنے سے جو صورتحال ہے جو پیدا ہو چکی ہے اس کے حوالے سے جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد جو ہیں قومی اسمبلی سیکٹریٹ میں باقیدہ باہینی مشاورت کے بعد جو ہیں وزارت پارلیمانی امور اور وزارت قانون انصاف سے بھی باقیدہ اس حوالے سے مشاورت کی گئی ہے ذرائق کے مطابق اجلاس میں سپیکر کو بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ آئین کے مطابق انتیس فروری تک اجلاس بلانے سے روگردانی نہیں کی جا سکتی ہے اور آئینی ماہرین کے مطابق صدر کی سمری میں دستخط نہ کرنے سے سمبلی اجلاس کی طلبی میں کوئی رکاوٹ نہیں صدر کا اختیار اکیسوے دن سے پہلے اجلاس طلب کرنے کا ہے اور دوسری جانب ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے قومی سمبلی اجلاس سے بلانے کی سمری مسترد کر کے واپس بیج دی ہے یہ بھی آپ سے کچھ دیر پہلے واضح ہو چکا ہے ذرائع کی مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے موقف ایک تیار کیا ہے کہ پہلے خواتین اور اکیلیتیوں کی نشستوں کو مکمل کیا جائیں اور ناظرین آپ لوگوں کوئی معلوم ہونا چاہے کہ آرٹیکل ایک آنوے کا دفعہ دو کے تحت الیکشن کے بعد اکیس دن میں اجلاس بلانا لازم ہے 29 فروری کو یہ مدت پوری ہو رہی ہے تو اب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے نہ اگر اجلاس بلائے جاتا ہے تو بھی آپ فیصلہ ہو چکا ہے کہ 29 کو اجلاس ہر صورت بلائے جائے گا اور آج ناظرین ایک اور بڑی ڈیولیمنٹ آپ لوگوں کو بتا دے چلے کہ پاکستان تحریک انصاب نے سنی اتحاد کے ساتھ مل کر وہ جتنے بھی تحریک انصاب کے امیدوار ہیں جو بھی ایم پی ایس ہیں ایم ایس ہیں وہ سنی اتحاد کو جوائن کریں گے اور اس کے جوائن کر چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں سنی اتحاد کے ذریعے جو ہیں وہ سپیشل سیٹے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک سنی اتحاد کو سپیشل سیٹے ملنے کے حوالے سے فیصلہ صاحب نہیں آنے کی وجہ سے اب یہ خطرہ لاحق ہو چکا ہے کہ تحریک انصاب کے جو مدوار ہیں وہ سنیٹر جیتے ہیں بھی وہ آزاد حصیت میں چلے جائیں گے ظاہر ہے ایک آئینی طریقہ ہے کہ جب تک آپ انتخابی نشان اور پارٹی واضح نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کی پوزیشن کلیر نہیں ہوتی ہے اور پھر آپ کے پاس انتخابی نشان اور پھر پارٹی نہیں ہونے کی وجہ سے آپ سپیشل سیٹوں کا جو کوٹہ ہے اس کو اویل نہیں کر سکتے ہیں تو دوسری بڑی ڈیولیمنٹ یہ تھی تیسری بڑی ڈیولیمنٹ یہ ہے خاتون وزیرالہ ہے پاکستان کی تاریخ میں وہیں دوسری جانب مرات علشاء تیسری بار وزیرالہ سن جو ہیں وہ بن چکے ہیں اور یہ دو بڑی ڈیولیمنٹ تھی میرے ابن نواز کے والے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مسلم لیگون کی جانب سے پنجاب کی وزیرالہ کے طور پر میرے ابن نواز کا انتخاب درست تھا اور مجھے یہ یقین ہے کہ میرے ابن نواز جو ہیں وہ اچھا ڈیلیور کرے گی اور پارٹی کے لیے بھی اور خود کو بھی منوائے گی پنجاب کے اندر اچھے ریفارمز کے ذریعے آج بھی انہوں نے اپنی جو منتخف ہونے کے بعد جو سپیش کی ہے پنجاب سنبلی میں اس میں بھی بہت سے ایشیوز پر انہوں نے بات کی ہے بہت سے اسطلاحات پر بات کی ہے اب دیکھنے یہ ہے کہ اس پر کس طریقے سے وہ کام کرنے میں کامیاف ہو جاتی ہے اور آج کی سب سے بڑی ڈیولیمنٹ ناظرین یہ ہے کہ پاکستان تاریک انصاف کے بانی عمران خان کو جیل سے اب ریاہی ملنے جا رہی ہے آج جو ڈیولیمنٹ سامنا چکی ہے اس کے مطابق عمران خان اب زیادہ دیر جیل کے اندر رہنے والے نہیں ہیں آج باقیدہ عدالت کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں بھی اور اس کے ساتھ سائفر کیس میں بھی باقیدہ ایف آئے اور نیپ کو باقیدہ نوٹسز جو ہیں وہ آج جاری ہو چکے ہیں یعنی دو دن کا ٹائم دیا گیا ہے اور نوٹسز جاری ہو چکے ہیں باقیدہ تاریک انصاف کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ واضح کہا جا چکا ہے آج صاحبوں سے گررس میں گفتگو کرتے ہوئے کہ کیس میں اتنی طاقت نہیں ہے سائفر والے کیس میں ہم ایک سیکنڈ میں اس کو اڑا سکتے ہیں اور ادا گنتے کے اندر اندر یہ کیس فائرک ہو جائے گا یہ انہوں نے آج بتا دیا ہے اور دوسری جانب فوری طور پر یہ جو آج آج آداد کی جانب سے نوٹسز جاری ہو چکے ہیں نیپ اور افائے کو اس سے یہ صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اب زیادہ دیر جیل کے اندر رہنے والے نہیں ہیں باقیدہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور عمران خان بہت جلد اب جو ہیں وہ جیل سے باہر آنے والے ہیں تو یہ بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تیری کے انصاف کے بانی عمران خان کو کیسے جیل سے ریلیف مل جاتی ہے اور جو ان کے وکلا ہیں وہ بہت زیادہ اس حوالے سے مطمئن ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم ہر سرچ جو ہیں انصاف فرہام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آج ایک اور بڑی ڈیولیمنٹ یہ بھی ہے کہ امکیم پاکستان اور مسلمی لیگ نون کے درمیان جو ہیں مطالبات کے حوالے سے اصولی اتفاق کیا گیا ہے اور جو ان کے ڈیوانٹس ہیں وہ پورے ہونے جا رہے ہیں یہ تھی بڑی ڈیولیمنٹس جو ہم پارلیمنٹ ہاؤس سے آپ کے ساون لے کر آئے تھے اور آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجے گا اس سے ہماری حسن افضائی ہوگی اور یقینا ہم مزید بہتر طریقے سے اچھے وی لوگز آپ تک پچھ جانا کی پوری کوشش کریں گے اسی کے ساتھ اپنے مزبان آکھل حسین کو دیجئے اجازت اللہ رکھے بار